پاکستانی ڈراما انڈسٹری دورانہ انٹرویو جاویر شیک نے ان کے خاندان میں ہونے والی طلاقوں سے متعلق بات کی جس میں اداکار نے سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری کا بھی تذکرہ کیا جاویر شیک نے کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک بروکن فیملی سائرہ اور شہروز ہیں شہروز نے صدف سے دوسری شادی کر لی اب ان کی اپنی بھی بیٹی زہرہ ہے یہ صورتحال سائرہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی بیٹی نورے کو ان کے گھر بھیجے یا نہیں اداکار نے کہا اس قسم کی صورتحال میں جس طرح سائرہ نے رویہ اپنایا وہ نا قابل یقین ہے میں حیران ہوں جس طرح سے ان دونوں بچیوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار ہے اس کا سارا کرڈٹ سائرہ کو جاتا ہے جاویر شیک نے حالی میں پیش آئے ایک قصے کے بارے میں بتایا کہ میں شاپنگ پہ گیا تو دیکھا سامنے سے سائرہ آ رہی ہے اور دونوں بچیاں نورے اور زہرہ اس کے ساتھ تھی یہ بہت بڑی بات ہے اور سائرہ کا دل ہے کہ وہ صدف کی بیٹی کو اپنی بیٹی کے ساتھ لے آئی اداکار نے مزید کہا کہ ہم باہر نکلے تو زہرہ میری گود میں آ گئی اور نورے بھی ساتھ کھڑی تھی سائرہ نے مجھ سے کہا کہ آپ کھڑے ہو مامو میں آپ کی تصویر لیتی ہوں اور پھر میں شہروز کو بھیجوں گی جاویر شیک نے کہا کہ اگر تمام لوگ ایسی سوچ رکھیں تو معاشرہ بہترین اور ٹوٹے ہوئے خاندانوں کے بچوں کی اچھی پرورش ہو واضح ہے کہ سائرہ یوسف اور شہروز ابزواری کی اکتوبر دوہزار بارہ میں شادی ہوئی لیکن فروری دوہزار بیس میں دونوں کی طلاق ہو گئی تھی سائرہ اور شہروز کی ایک بیٹی نورے ہے شہروز ابزواری نے صدف کمل سے دوہزار بیس میں شادی کا اعلان کیا تھا ان کے یہاں آگست دوہزار بائیس میں زہرہ کی پیدائش ہوئی ربینہ پٹے لیزت آئی نیوز 365 موسیقی